السلام علیکم دوستوں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالمیان، سلطانِ دو جہان، شہنشاہِ کون و مکان، حبیبِ رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ زیشان ہے میری امت کو ماہِ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی نمبر ایک جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت ان کے موں کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے نمبر تین فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا انغریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے نمبر پانچ جب ماہِ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و عز سب کی مغفرت فرما دیتا ہے قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے یعنی انہیں مزدوری دی جاتی ہے دوستو ہر روز نئے نئے اسلامی اور فائدہ مند ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے کیو آئی ڈیولو پریزنس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں